اٹھ کے پانی پیا کرو جن کو جوڑوں میں درد ہے جن کو موٹا پا ہے کف ہے ان کو تھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے ان کو گرم پانی پینا چاہیے اب دیکھو پانی کے بارے میں میں بات کروں تو بہت بڑا ویجیان ہے صبح گرم پانی پینے سے موٹا پا کم ہوتا ہے اور دن بھر گرم پانی پیو تو ایک مینے میں دو سے تین کلو ویٹ کم ہو جاتا ہے اور گرم پانی میں گو مطر ڈال کے پیو تو پانچ کلو تک ویٹ کم ہو جاتا ہے ایک مینے میں گو مطر کا آرک لے لیا کرو دیسی گائیوں کے گو مطر سے تیار کرتے ہیں آپ انہوں گو مطر کا آرک یہ موٹا پا کے لیے کینسر کے لیے ٹی بی کے لیے لیور کے لیے کانسٹی پیسن کے لیے کڈنے کے لیے سکن روگوں کے لیے جن کا وڈی میں ٹاکسینس اوکسیڈنس بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے موٹا پا اور کبز کے لیے تو دوائی ہے یہ گو مطر تیز گرم پانی میں گو مطر پیلو پہلے تھوڑا سا ڈال کے پیلو اوپر سے تھوڑا ویسا پانی پیلو جن کو صبح اٹھ کے پانی پینے کے عادت نہیں ہے پہلے ایک گلاس پینے پھر دو پھر تین چار گلاس تک صبح صبح پانی پی سکتے ہیں آپ کو یوک کی کلاس میں جانا ہے تو آپ سب اٹھتے ہی دو ایک یا دو گلاس پی لیا کرو پھر کلاس سے آنے کی بعد پی لیا کرو تو ہاں صبح گرم پانی میں آمولہ الویرہ کا جو اس بھی پی سکتے ہیں اس سے بال اچھے رہتے ہیں آنکھیں اچھے رہتے ہیں سکین اچھے رہتے ہیں ہڈیاں اچھے رہتے ہیں اور پوری باڑی میں انرجی رہتی ہے کسی بھی طرح کی نیٹریشنس کی مایکرو نیٹریشنس کی یہ بہت ہوتی ہے تو آمولہ الویرہ کا جو اس اور گومتر پیتے ہیں ان کو کوئی دیفیسنسی نہیں ہوتی ہے ان کا آماش ہے ان کی منہ ان کا سٹیمیک ان کا لیور ان کی انٹرسٹائن یہ سب بہت اچھی رہتی ہیں ان کی تو خیر صبح اٹھ کے پانی کے ساتھ کیا کیا پی سکتے ہیں وہ آمولہ الویرہ گومتر آدھی میں نے بتا دیا ہے ویسے کچھ لوگ نیمبو اور شہد گرم پانی میں پیتے ہیں ایک چمچ شہد اور ایک نیمبو گرم پانی میں پینے سے اس سے بھی موٹا پا کم ہوتا ہے اب جن کو جوڑوں میں درد ہے اور آستھما ہے ان کو تھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے ہاں جن کو ایسی ڈیٹی ہے ان کو نورمل پانی پینا چاہیے گھڑے کا پانی اتھوہ تامی کے لوٹے کا پانی پینے سے بھی کونسٹی پیشن میں بہتوں کو فائدہ ہوتا ہے تین سے چار لٹر لکویڈ جانا چاہیے گرمیوں میں تو چار سے پانس لٹر بھی کبھی کبھی ہو سکتا ہے کتنا لکویڈ جانا چاہیے پانی یا کوئی بھی لکویڈ دو چھاس جوس کسی بھی روپ میں کتنا تین سے چار لٹر لکویڈ سردیوں میں کم سے کم تین لٹر گرمیوں میں کم سے کم چار لٹر لکویڈ جانا چاہیے اپنی بوڑی میں صبح اٹھ کر کے پانی کھڑے ہو کر کے نہیں پینا چاہیے بیٹھ کے پینا چاہیے جن کو ایسے اکڑو بیٹھ کر کے پینے میں اسویدہ ہوتی ہے جیسے کچھ کچھ تو ایسے بیٹھ جائیں گے ایسے ایسے بیٹھ کے پی لیں گے اب جن کا سریر بھاری بھرکہ میں ہو تو لڑکی جائیں گے تو وہ کرسی پر بیٹھ کے پی لیں جن کا سریر بھاری بھرکہ میں ایسے بیٹھنے میں اسویدہ ہوتی ہے تو وہ چیئر پر بیٹھ کے پانی پی لیں کھڑے ہو کر کے لمبے سمیتہ پانی پینے سے آرثرائیٹیس کی بیماری ہو جاتی ہے کیا ہو جاتا ہے بولو آرثرائیٹیس اور گیسٹک کی بیماری ہو جاتی ہے جو لمبے سمیتہ کھڑے ہو کر کے پانی پی رہے ہیں اب آپ دیکھ لینا آپ کو یا تو گیسٹک کی پروبلم ملے گی آرثریٹس کی پروبلم ملے گی گھٹناوں میں درد کمر میں درد جوڑوں میں درد اس لئے صبح اٹھ کر کے بیٹھ کے ہی پانی پینا چاہیے اب پانی کے بارے میں پوری بات بتا دیتے ہیں کھانے کے ایک گھنٹے بعد پانی پینا چاہیے بھو جنانتے وشم واری کھانے کے ایک گھنٹے بعد پانی کھانے کے تورنت بادی دی بہت روکھی سیوکھی روٹی کھائی تو ایک دو گھنٹ پی سکتے ہیں چٹنی آدھی کے ساتھ روٹی کھائی ہے تو اور کھانا تو چبا چبا کے کھانا چاہیے کھانے کو سولیڈ کو اتنا چباؤ کہ چباتے چباتے لیکوڈ ہو جائے یہ ہے کھانے کے پرمپرہ